خبر ملتی ہے آپ بالکل تحقیق کیے بغیر کہ یہ خبر صحیح ہے یہ میسیج صحیح ہے اس کے بھیجنے والا کون ہے آپ فوراً جنت کی نیت سے اس میسیج کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور جہنم سے قریب ہو جاتے ہیں یہ نادانی ہے یہ غلط بات ہے قرآن مجید ایک عدد سکھاتا ہے وَلَوْرَدُّوْهُ نصاف فرماتا وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ تمہیں کوئی میسیج ملے تمہیں کوئی پیغام ملے قرآن کہتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے استاذ اور میرے پیر نہیں کہہ رہے ہیں کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا ہے کسی جماعت کا امیر نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو کوئی میسیج ملے تو پہلے تم اس کو رسول کی طرف یا اگر رسول نہیں ہے لَاُلِ الْأَمْرِ تو جو قرآن و حضیث کا گہرا علم رکھتے ہیں جو اہلِ اہل و عقد ہیں جو ویجنری لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے پہلے مشورہ کیا کرو کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے مجھے یہ کال دی جا رہی ہے میرے پاس یہ میسیج آیا ہے میرے پاس یہ خبر آئی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے قرآن کا حکم ہے یہ اور قرآن مجید یہ بھی عدد سکھاتا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اِذَا ذُكِّ رُو بِ آیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا کہ ان کو جب قرآن مجید کے حوالے سے کوئی بات کہ دی جائے تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر گرنی بڑتے الٹی بات ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ قرآن تعریف کر رہا ہوگا ان لوگوں کی کہ جہاں اللہ رسول کے حوالے سے کوئی بات کہ دی گئی بس اکتم فوراً قربان ہو گئے قربان جائیں قرآن مجید کی متوازن تعلیم پر کہ قرآن نے یہ سکھایا کہ تم کو ہزار قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا اندھے بیرے ہو کر اس پر گرمت پڑھنا پہلے تحقیق کرنا پہلے معلوم کرنا کہ یہ بات سے ہی ہے واقعی قرآن میں